ہوئے ہوئے نماز کا ٹائم ہو گیا جماعت کھڑی ہوگی موبائل دیکھتا رہے لیٹ ہوگی ہوئے ہوئے جلد بھی کر یا ہی ہوگی میری بایا لیٹر اب تشتھو اللہٰٓھا ہے اللہ فاکبر السلام علیکم السلام علیکم جلدے بھائی کیا حال ہے ٹھیک الحمدللہ جی شکر اللہ تعالیٰ کا بات یہ تھی میں نماز پڑھ رہا تھا حاجی خریل صاحب آئے ہیں جلدی سے میرے ساتھ آکے کھڑے ہو گئے ہیں اور نمبے نمبے سانس لے رہے تھے جس کی وجہ سے میری تمام نماز کے اندر خلل پیدا ہوا ہے آپ ان کو سمجھائے کیونکہ آپ جماعتی ہے یا پھر ان کو کہتا ہے کہ پیچھیں صاحب کے اندر کرے ہو جائیں تاکہ ہماری نماز میں تو خلل پیدا نہ کریں کیا حضرت ٹھیک ہو خرید ہے طبیعہ صاحب ٹھیک ہے اسلام علیکم کیا حضرت ٹھیک ہو خرید ہے طبیعہ ٹھیک ہے حضرت ٹھیک ہونا کا شکر ہے حاجی صاحب چانزیب بھائی ابھی ابھی بتا رہے تھے کہ آپ آ جائیں ہیں ان کے ساتھ جماعت کے ساتھ آپ ملیں آکے نماز پڑھی ہے جس کی وجہ سے آپ کا سانس بھی بہت زیادہ پھولا ہوا تھا تو شاید آپ دوڑتے ہوئے آئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا سانس بھولا ہوا تھا ان کی نماز پڑھا تھی خلل آیا ہے ان کو تکلیف ہوئی ہے اس ساتھ کی وہ کہہ رہے تھے کہ یا تو جلدی آئے جائے کریں یا پچھلی صرف پہ کھڑے ہو جائے کریں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا نوبی علیہ السلام کی جب آپ کو نماز کے لئے آواز دے دی جائے تو پھر آپ جو آنا ہے مسجد کی طرف آپ نے فرمایا وَأَن تُمْ تَمْشُونَ تم نے چلتے ہوئے آنا ہے دوڑتے ہوئے نہیں آنا آپ دوڑتے ہوئے آئیں گے آپ کا سانس پھلا ہوا ہوگا آپ کو پتہ نہیں لگے گا کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں تو جس وقت آپ پڑھیں گے غلط آپ اپنے لئے دعایہ کالیمات مانگ رہے ہوں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ شاید کے اپنے لئے بددعا ہی کاربیٹ ہے جس کی وجہ سے زبرزیر میں تبدیلی ہو سکتی ہے لفظ میں تبدیلی ہو سکتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمی ہے وَأَن تُمْ تَمْشُونَ چلتے ہوئے آنا ہے اور سکونت کے ساتھ چلتے ہوئے آنا ہے دوڑتے ہوئے نہیں آنا ہے اور آپ کی ایک دلی نیک تمنہ کے نماز کے ساتھ جلدی مل جاؤں جا کے وَأَن تُمْ تَمْشُونَ جو تمہیں جلدی مل جائے جو تمہیں رکت مل جائے اس کو ادا کر لو اور جو تمہاری رہ جائے اس کو تم بعد میں ادا کر لو حضرت ابو قطادر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بڑھا رہے تھے ہم دوڑتے ہوئے ہیں اللہ کے پیغمبر نے نماز کے بعد پوچھا کہ یہ دوڑتے ہوئے کون آئے تھے نماز میں توڑنے کی آواز آ رہے ہیں فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر جی ہم ہم دوڑتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جس وقت مسجد میں آنا ہے تو دوڑتے ہوئے نہیں آنا جو تمہیں رکت ملتی ہے اس کو پرا کر لیں جو رکت تمہیں نہیں ملتی اس کو جو ہے وہ تم بعد میں ادا کر لیں سانس کھولنے کی وجہ سے ایک تو ساتھی خود اکلیف ہوتی ہے اور دوسرا جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر نے بھی منع کیا ہے کہ آپ نے دوڑتے ہوئے نہیں آنا بلکہ چلتے ہوئے آپ مسجد کی طرف آنا ہے تو اندر سے احتیاط کریں گے آپ اس بات کا کہ آپ دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف نہ آئیں تاکہ کسی مومن پر بھی آپ کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے جزاک اللہ بہت مہربانی انشاءاللہ اندر ایسا نہیں کر رہی ہاں کیونکہ اللہ علمی ہوتی ہے پتہ نہیں ہوتا ہے تو اللہ آپ کو جزاک خیر دے بہت مہربانی مہربانی جی